ہلو فرنڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں ویور ایڈ 2022 یعنی 29 اپریل 2022 کو ایک بڑی فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے ایڈ پر اور فلم کا نام ہے ہیرو پنتی 2 جس کی لیڈ کاس میں تارہ ستاریا اور ٹائگر شروف مین لیڈ ایکٹر کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں احمد خان جو کہ لکیر مووی ان کی ڈیبیو مووی تھی اور ان کو فیم ملا تھا ٹائگر شروف کے ساتھ فلم باگری 2 میں اور ہیرو پنتی 2 اس وقت ان کی لائن اپ پر آنے والی مووی ہے جو کہ سال 2022 کی عید پر آپ ویورز کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب تک احمد خان ایزا پرویڈیسر ڈائریکٹر کتنی موویز ڈائریک اور پرویڈیس کر چکے ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے دینا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد ویور بولی ووڈ فلم انڈسری میں ایزا پرویڈیسر ڈائریکٹر سے پہلے احمد خان ایزا کریر گرافر اپنی پہچان رکھتے تھے اور ان کی ایزا ڈائریکٹر ڈیبیو مووی کا نام ہے لکیر جس کی لیڈ کاس میں سنی دیول سنیل شیٹی جان ابراہم سحیل خان اور نوہید سائرسی شامل تھے یہ فن 14 مئی سال 2004 کو ریلیز ہوئی تھی لکیر ایک ایک ایکشن رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4.7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 16 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں صرف 4 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن میں سیون کروڑ 53 لیکس اور باکس آفیس پر لکیر کو ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا احمد خان کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے فول اینڈ فائنل فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول شاہد کپور ویویک اوبرائے آشا ٹاکیا سمیرہ ریڈی چنگی پانڈے پارش راول جیسے ایکٹر اس فلم کا حصہ تھے اور ان کا ساتھ دیا تھا شرمیلہ ٹائگو جے کی شروف اور ارباس خان نے یہ فلم ایک جون سال 2007 کو ریلیز ہوئی تھی فول اینڈ فائنل ایک ایکشن کومیڈی کرائیم مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 3.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجرد تھا 26 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 17 کروڑ 82 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے 27 کروڑ 51 لیکس اور باکس آفیس پر فول اینڈ فائنل کو ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ملانوکی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پارٹ شالہ اس فلم کے پروڈیسر تھے احمد خان اور ایز اپ پروڈیسر یہ ان کی پہلی فلم تھی پارٹ شالہ مووی کی لیڈ گاس میں شامل تھے شاہد کپور آشا ٹاکیا اور نانا پاٹے کر یہ فلم 16 اپریل سال 2010 کو ریلیز ہوئی تھی پارٹ شالہ ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے فائف سٹار دیا گئے تھے فلم کا پجر تھا 14 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 21 کروڑ 62 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 32 کروڑ 35 لیکس اور باکس آفیس پر پارٹ شالہ کو ایک سیمی ہٹ فلم قرار دیا گیا بوبی خان کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ایک پہلی لیلا اس فلم کے کیروی گرافر تھے احمد خان فلم کی لیڈ کاز میں سانی لیونے رام کپور اور جے بھلو شالی شامل تھے یہ فلم 10 اپریل سال 2015 کو ریلیز ہوئی تھی ایک پہلی لیلا یہ ایک میسٹری رومانٹک تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 3.9 سٹار دیا گئے تھے فلم کا بجر تھا 23 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 26 کروڑ 53 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 29 کروڑ اور باکس آفیس پر ایک پہلی لیلا کو ایک فلاو فلم قرار دیا گیا اور ویور احمد خان کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی باغی ٹو فلم کی لیڈ کاز میں ٹائگ آئی شروف، ڈیجا پارٹنی، رنڈی بھوڑا، پراتک ببر اور منوج بازپائی شامل تھے یہ فلم 30 ماہ سال 2018 کو ریلیز ہوئی تھی باغی ٹو ایک فل ایکشن تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5 سٹار دیے گئے تھے اور فلم کا بجٹ تھا 59 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 164 کروڑ 38 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 254 کروڑ 33 لیکس اور باکس آفیس پر باغی ٹو ایک بلک بسٹر مووی ثابت ہوئی اور اسی فلم کے ذریعے ایزا ڈائریکٹر احمد خان کو بڑی پہچان ملی تھی احمد خان کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے باغی ٹری فلم کی لیڈ گاز میں ٹائے کا شروف شردہ کپور اور ریتیج دیش مک شامل تھے یہ فن 6 مار سال 2020 کو ریلیز ہوئی تھی باغی ٹری ایک ایکشن ایڈوینچر تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 2.1 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجٹ تھا 85 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 93 کروڑ 37 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 137 کروڑ فائف لیکس اور باکس آفیس پر باغی ٹری ایک ایوریج مووی قرار دی گئی تھی کروڑا پینڈیمک کی وجہ سے اس فلم کے شوز کینسل کر دیے گئے تھے تھیٹرز بند ہونے کی وجہ سے فلم زیادہ کلیکشن نہ کر سکی اس لیے ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی اگر سینماس بند نہ ہوتے تو میں بھی یہ فلم کچھ اور زیادہ کلیکشن کر پاتی اور اسے ڈائریکٹر باغی تھری اب تک کی احمد خان کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور یور احمد خان کی اب کمیگ موویز کی بات کریں تو ان کی سب سے پہلے آنے والی فلم کا نام ہے ہیرو پنتی ٹو جو کہ اس سال عید پر آپی ورز کو دیکھنے کو مل رہی ہے فلم کی لیڈ کاس میں ٹائگر شو آف تارہ ستاریہ اور نواز الدین صدیقی شامل ہیں اور یہ ایک ایک ایکشن تھریل رومنٹک مووی ہے جو کہ آپ کو 29 اپریل سال 2022 کو یعنی اس عید پر آپی ورز کو تیرٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی احمد خان کی نیکس اپ گمنگ مووی کا نام ہے اوم ڈا بیٹل ویڈین اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کپل ورما اور فلم کے پروڈیسر ہیں احمد خان فلم کی لیڈ کاس میں ادیتیا روی کپور شامل ہیں اور یہ فلم فرز جولائی 2022 کو ریلیز کے لیے پلان کی جارہی ہے اور یور ایزا پروڈیسر احمد خان کی نیکس مووی کا نام ہے چالباز ان لندن اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں پنکج پرشار اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے شردہ کپور کا نام لیا گیا ہے اور یہ فلم بھی 2022 میں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ورز کو دیکھنے کو مل سکے اور یور احمد خان کی نیکس اپ کمنگ مووی کا نام ہے باغی فور فلم کی لیڈ کاس کے لیے ٹائگر شروف کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک فل ایکشن تھرل مووی ہوگی جو کہ آپ کو 2023 میں تھیرل پر دیکھنے کو مل سکے گی تو یور پروڈیسر ڈائریکٹر احمد خان اب تک 6 موویز کا حصہ رہے ہیں از ایڈائریکٹر پروڈیسر جن میں سے ان کی ایک مووی بلوک بسٹر ایک مووی سینے ہٹ ایک ایوریج رہی دو موویز فلاب اور ایک مووی ڈیزاسٹر رہی ہے تو اس حساب سے بولی ووڈ فلم نیٹیسی میں از ایڈائریکٹر پروڈیسر احمد خان کا سکسس ریشو بنتا ہے ففٹی پرسنٹ تو یور یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے پروڈیسر ڈائریکٹر احمد خان کی ریلیس تمام موویز کی ڈیٹیل آبی ورز کو پروائیڈ کی اور احمد خان کی ڈائریکشن میں بننے والی اپکمینگ مووی ہیرو پنتی ٹو باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ ایسا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورز کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانسٹارٹرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اگر ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیپکیشن سب سے پہلے آپ کو مجھ دی رہے ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکل گئے